بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایک چیز ویڈیو کو سٹارٹنگ میں میں ابھی پڑھ بھی رہا تھا اور آپ کو ساتھ میں دکھا بھی رہتا ہوں میں ویسے یہ جو موبیل آپ دیکھ رکھے ہیں نا میرے پاس وی انتیس پاکستان میں کیا سعودیلیہ میں بھی لانچ ہو چکا ہے بھائی وی ٹوئنٹی نائن ٹھیک ہے ایک وی ٹوئنٹی نائن ای ہے وہ نہیں بھائی یہ وی ٹوئنٹی نائن ہے سعودیلیہ میں پندرہ سو ریال سے لے کر سترہ سو ریال کے راؤنڈ میں ہیں اور یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میام محصولی مارز وگرارے میں کسی میں پندرہ سو کسی میں سترہ سو دو سو چھپن اور پانچ سو بارہ کا بھی حساب ہے پاکستان میں 512 یہ نہیں بھیجا گیا ہے یہ آپ کو کیوں بات بتا رہا ہوں سن لیں یہ جو ہے اس کا پاکستان میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ریٹ بتایا گیا یعنی کمارکیٹ میں آیا ایک لاکھ پچاس میں یہ بھائی سٹارٹنگ میں سیل ہوا میں نے پاکستان سے مگوایا یہ ایک لاکھ پنتالیس ایک لاکھ پنتالیس ہزار میں خریدا گیا جی لانچ ہونے کے تقریباً ایک ہفتے دس دن کے بعد لیا گیا ایک لاکھ پنتالیس میں میں نے پاکستان سے مگوایا کیوں بھائی بھائی ٹیکس کون دے بعد میں اس کے اوپر ہم میں سعودیہ سے لے لیتا ہوں اس کے اوپر بعد میں پاکستان میں 50,000 ٹیکس مانگ لیں گے سعودیہ میں موبائل اچھی ہیں یہ کنفرم بات ہے لیکن اگر آپ نے ایسے کو لینا ہے تو پھر پاکستان سے مگوا لیں یا پاکستان چھوٹی جانے وہاں سے لے لیں سعودیہ سے بھی لے لیں ابھی وہ کیسے آپ کو بات بتانا لیں اگر لگا ہوں میں جی بھائی کال آ رہی ہے تو کال کر رہی اچھا برحال جی بات کر لیتے ہیں نیوز کے مطلق جو میں چیز پڑھ رہا تھا آپ کو سوری دکھانا وہ چاہتا تھا موبائل کے مطلق بتانے بیٹھ گیا پاکستان آنے والے خود بھی پرسکتے ہیں آور سیز پاکستانی اور غیر ملکی شہری ہر دفعہ اپنی ہر دفعہ ہر دفعہ آپ اس چیز کے اوپر نظر رکھئے گا اپنی پاکستان آمد کی تاریخ سے ایک سو بیس دنوں کے لیے یعنی کہ فور منت ٹھیک ہے اپنا ذاتی فون بغیر کسی ٹیکس ڈیوٹی ذاتی فون کسی اور کا نہیں دو موبائل بھی نہیں یہ بھی آپ کو کلی کر دوں ایک اپنا ذاتی فون اچھا اس میں آپ نیو باکس پیک بھی لے کر آ سکتے ہیں ایک کو مشکل نہیں ہے اس میں بھی سیم ڈال کر آپ بول سکتے ہیں میرا ذاتی ہے اچھا جی ڈیوٹی کے اپنا ذاتی فون بغیر کسی ٹیکس ڈیوٹی کے ارجسٹر کروا کے استعمال کر سکتے ہیں اوپر لکھا گیا پی ٹی اے پاکستان کا کنفرم ادارہ موبائلز کے متعلق اور نیچے بقائدہ ویڈیو ہے ویڈیو میں پوری تفصیل بتائی گی ہے اور میں آپ کو وہ بھی بتا رہتا ہوں سمجھا رہتا ہوں بقائدہ یہاں پر ایک لنک دیا گیا ہے آپ ٹویٹر کے اوپر جا کر ان کا اکاؤنٹ خود بھائی فالو کر کے یہاں سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کو باغی میں بتا بھی دیتا ہوں ایک بندہ پاکستان میں فرس ٹیم آتا ہے جیسا کہ میں گیا فرس ٹیم جب پاکستان میں میرے پاس تقریبا تین موبائل تھے ایک ریکارڈنگ یہ ابھی بھی چل رہی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر اور دو ویسے تھے میرے پاس استعمال میں تو بھئی تینوں بند ساٹھ دن کے بعد ایک وائی فائی ڈوائس تھی میری پاکستان میں میرے پاس وہ بھی بند ساٹھ دن کے بعد اور برحال یہ بات آپ کو کیوں کر رہا ہوں پہلے آپ کو پتا ہے ساٹھ دن کا ٹائم تھا ساٹھ دن کے بعد آپ کا موبائل وائی فائی ڈوائس بھی آپ کے پاس ہے تو وہ بھی بند کر دی جائے گی یہ بھی آپ کو کیا کر دوں میں ایک موبائل تک نہیں چھوڑا جاتا تھا اور کوئی کسی قسم کی ارجسٹر والا مسئلہ ہی نہیں تھا سیدھا آپ آئیں آپ کا موبائل بس پاکستانی سنگمہ آپ نے جس ٹیم اس میں گھسانی ہے اسی دن سے آپ کے دن شروع اور اس دن کے ساٹھویں دن آپ کا موبائل سک کر بند بھائی جو لے لو جاؤ یا کر اس کا ٹیکس پے کرو اور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی بندہ مثال کا طور پر آئی فون نیو موڈل آئی فون 14 لے لیں آئی فون 15 لے لیں یا سیمسنگ نیو 22 الٹرا یا 23 الٹرا وغیرہ لے لیں تو ایک لاکھ روپے پلس میں ان کا ٹیکس پاکستان میں اس وقت لیا جا رہا ہے اگر کوئی بندہ پی ٹی اے پروڈ کرانا چاہتا ہے جو کہ باہر سے کسی نے لے کر آیا ہو ٹھیک ہے جی یہ آپ کو بات بتانے کا صرف مقصر یا تھا اگر لاکھوں کے حساب سے ٹیکس ہے مہنگے موبائلوں کا بارال ابھی پی ٹی اے کے طرف سے یہ ایک بہت اچھا اپشن ہے تمام پر تیسیوں کے لیے ایک اچھی بات میں سے بولتا ہوں 4 منت کا ٹائم دیا گیا ہے اور ہر بار دیا گیا ہے یعنی کہ ایک بندہ ایک دفعہ چھوٹی ہے تب بھی رجسٹر کروائے 4 منت سیکر ٹیم چھوٹی ہے تب بھی رجسٹر کروائے 4 منت تیسی بار چھوٹی ہے تب بھی وہی موبائل رجسٹر کروائے 4 منت یعنی کہ آپ جتنی بار بھائی چھوٹی آئیں گے اتنی بار آپ نے اپنا موبائل رجسٹر کروانا ہے اور آپ کے چار منت چار مہینے آپ کا وہ موبائل چلے گا جو آپ نے رجسٹر کروانا ہے چاہے وہ آپ کا ہے چاہے آپ اپنی بیگم کا یعنی کہ اپنی وائف کے لیے میں بولتا ہوں کہ ہر بندہ لے کر جاتا ہے اپنی والدہ کے لیے بھائی کے لیے بیگم کے لیے چاہے آپ اپنی وائف کا ہی کیوں نہیں موبیل اس کے لیے لے کر آئے ہیں اور اس کو اجسٹر کرونا چاہتے ہیں فور منت چلو چلے پاکستان میں تو وہ بھی چلے گا ہاں اگر آپ اپنا خود کا کرونا چاہتے ہیں تو وہ بھی چلے گا لیکن ہوگا ایک جی یہ اپو کے لیے کر دوں میں چار مہینے آپ تین ماہ کی چھوٹی آئے ہیں آپ کا موبیل چلتا رہے گا چار ماہ کی چھوٹی ہیں چلتا رہے گا ہاں اگر آپ چھے ماہ کی چھوٹی آئے ہیں تو پھر اوپر والے دو مہینے وہ نہیں چلے گا آپ کا موبیل وہ پھر لازم ہے آپ کو اس میں sim نہیں چلے گی موبیل چلے گا اس میں آپ کو وائی فائی کنیکٹ کرنی پڑے گی جیسے کے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں آپ کو وائی فائی ڈوائیس وغیرہ اس میں ڈالنی پڑے گی وائی فائی ڈوائیس اپنے پاس رکھنی پڑے گی یا کسی اور موبیل سے ہارٹ سپورٹ آن کرنا پڑے گا پھر ہی وہ آپ کا موبیل چلے گا تو باقی فور منت کا ٹائم ہے جب بھی آئے بھائی اس کو ارجسٹر کر رہے ہیں ارجسٹر یہ بھی آپ کو چلو میں شورٹ سا بتا دوں آپ پی ٹی اے کا اکاؤنٹ خود فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھائی آپ نے ساتھوں طرح سمجھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس چیز کی تو آپ اپنے شہر جب پاکستان پہنچے آپ اپنے شہر کسی بھی موبیل شاپ کے پاس لگے گا اس کو بولیے کہ میں نے یہ موبیل فور منت کے لیے پی ٹی اے ارجسٹر کروانا ہے وہ آپ سے بھائی تھوڑے بہت پیسے لے گا آپ کا موبیل پی ٹی اے میں ارجسٹر کر دے گا بقاعدہ آپ کا پاسپورٹ نمبر وغیرہ جب ڈالے گا آپ کا سارا ایگزیٹری تھی والا سامنی ڈیٹیل ان کے پاس ہوگی وہاں پر آپ کا وہ سیریل نمبر وغیرہ موبیل کا اور آپ کا شناتی کار پاسپورٹ نمبر ڈال کر آپ کو ارجسٹر کر دے دے گا تو اتنا مشکل نہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں سمجھا ہے تو پھر بھی کسی سے بھی کروا سکتے ہیں برحال پی ٹی کا اکاؤنڈ اپ ٹویٹر کے اوپر خود بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر ویڈیو بھی ہے ویڈیو بھی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں